والصلاة والسلام علی رسولهن نبی الامین الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسولهن نبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذلك الامین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ڈائز پر بیٹھے ہوئے علماء باوقار بالخصوص صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق الحسن صاحب حسینی نازیم جلسہ عدیب ملت نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد محبوب گوہر صاحب قبلہ مدزلہ العالی والنورانی بات 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 فقیح اصد جلالت علیم حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رد صاحب قبلہ صدر مفتی ادار شریعہ پتنا ماہر علم اوہ فند عدیب اہل سنت نقیب ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد میراج الحق صاحب قبلہ بغدادی مخیر قوم حمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا ارشاد صاحب قبلہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی وسیح حیدر صاحب قبلہ و ہمارے اس تیز پر جملہ حاضرین غلماء اکرام و جملہ سامعین حضرات میرا سلام محبت قبول و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و براکاتہ آج کا یہ خوبصورت جلسہ آج کی یہ شاندار محفل یہ انقلابی مجمع حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت شمش العلماء شمش طریقت حضور علامہ شمش الحق علیہ الرحمہ و ردوان کے علاقے کی یہ زندہ تصویر ہے جو خاموش رہ کر اس جلسے کے ڈسیپلین کو برقرار کر کے سننے والوں کو بھی سونے پر آمادہ ہونے کے لیے مجبور ہونے والے لوگوں کا یہ مجمع جس کے علموں نے جس بستی کے علماء نے جس علاقے کے بزرگ علموں نے شمش الحق بن کر دین کا سورج ہندو نیپال میں چمکایا جابیر ملت بن کر کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برقبار آدھا سے کہدو خیر منائے نشر کریں یہ ان کا علاقہ ہے اور وہاں کے لوگ جو ہزاروں جلسوں میں بیٹھ کر اپنی شمولیت کو پیش کرتے ہیں آج آنے والا خطیب حماد رسا بدائیونی آنے والا شاعر حضرتِ اسچد رضا کلکتبی ان مہمانوں کی مہمان نوازی اس طرح خاموشی سے کر رہے ہیں دنیا سنیت کا انقلابی اناؤنسر آپ کے رگوں کو بار بار دبانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ ہیں جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئے ہیں حضرات اگر یہی آپ کا حال رہا یہ تو ہزاروں کا مجمع ہے اور پھر بھی سائگڑوں کا کوئی پتہ نہیں بتا رہا ہے یاد کیجئے وہ دور کہ جب آقا کریم علیہ تحیط و تسلیم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کیا تھا اور سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے جب مکہ کے کفار مدینہ پہنچے تھے اور پیغمبرِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کا پتہ لینے کے لیے اپنے کچھ مخبیروں کو بھیجا تھا کہ تم جا کر کے محمدِ عربی کی صبح دیکھنا ان کی شام دیکھنا ان کا دن دیکھنا ان کی راتیں دیکھنا دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر آپ ہیں حضرتِ حماد تشریف لائے ہیں مفتی حسن رزا صاحب تشریف رکھتے ہیں اللہ مہ میراج الحق صاحب بغدادی تشریف رکھتے ہیں یہ عاشقانِ مصطفیٰ کا مجمع ہے یہ عالی حضرت کے شیروں کا مجمع ہے یہ دین کے صفاہیوں کا مجمع ہے یہ ارشاد بن کر کے دنیا میں صرف پیسہ خرچ کرنے والے اور دنیا داروں پر لٹانے والوں کا جلسہ نہیں ہے یہ نبی کے نام پر مرد مچنے والوں کا جلسہ ہے یہ پیسہ ہالی وود اور ٹالی وود پہ نہیں لٹایا جاتا یہ ارشاد صاحب کا پیسہ ناتے مصطفیٰ پہ لٹایا جاتا ہے ذکرِ مصطفیٰ پہ لٹایا جاتا ہے یہ موجودگی کسی حسنے والوں کے یہاں کی نہیں ہے ارے علامہ حسن صاحب کی موجودگی اس بات کو ثابت کر رہی ہے مفتی مراج الحق صاحب کی موجودگی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ارے مثل فارس نجد کے تلے گیراتے جائیں گے کیا اسی طرح سے خاموش رہ کر کے گراؤگے بے حصو حرکت رہ کر کے گراؤگے اگر اپنا وجود پہچاننا چاہتے ہو اپنی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو اپنی مصروفیت کا آئینہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اس چہار تیواری سے نکل کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں تم بھی آقا کے دیوانے ہو اس وقت بھی آقا کے دیوانے تھے تم بھی نبی کا نام لینے والے ہو اس وقت بھی نبی کا نام لینے والے تھے تم بھی جلسہ سجانے والے ہو وہ بھی جلسہ سجانے والے تھے کیسا جلسہ سجا ہے مخبر سی آئی ڈی مصطفیٰ کے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے حضور کسی نماز کے لیے وضوح فرما رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ سرکار وضوح فرما رہے ہیں مختصر سے صحابہ کا مختصر سامجمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھلتے ہیں آدمی جب ہاتھ کھلتا ہے تو پانی زمین پہ گرتا ہے کلی کرتا ہے تو پانی زمین پہ گرتا ہے ناک ساتھ کرتا ہے تو پانی زمین پہ گرتا ہے چہرہ دھوتا ہے تو پانی زمین پہ گرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی زمین پہ گرتا ہے مصطفیٰ وضو کر رہے ہیں سرکار نے موہ میں پانی لیا اور زمین کی طرف پھیکا مفتی حسن رضا جیسا عاشق ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے مفتی میراج الحق جیسا تیوانہ ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے سرکار کلی کر رہے ہیں لوگ چلو میں پانی لوک رہے ہیں سرکار چہرہ دھو رہے ہیں لوگ اپنے ہاتھوں میں پانی لے رہے ہیں سرکار ہاتھوں کو دھو رہے ہیں سرکار لوگ اپنے ہاتھوں میں پانی لے رہے ہیں کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے کوئی آنکھوں پہ لگا رہا ہے کوئی سر پہ لگا رہا ہے سی آئی ڈی دیکھتا رہا نبی کا وضو مکمل ہوا اب وہ مدینہ سے مکہ پہنچا دارون ندوہ میں جمع ہوا کفار کی میٹنگ ہوتی ہے اے مدینہ سے آنے والے سی آئی ڈی کیا خبر لے کر کے آئے ہو کیا خبر لے کر کے آئے ہو کہتے ہیں کہ مخبر جب مکہ کے جیالو محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر کے مت دیکھنا ادھر پڑھنے کی کوشش مت کرنا کہا کیوں خوجی زیادہ ہیں لڑا کے زیادہ ہیں ہتھیار زیادہ ہے کہا نہیں نہ ان کے پاس خوجی ہیں نہ ان کے پاس لڑا کے ہیں نہ ان کے پاس تلوار ہے نہ ان کے پاس فالا ہے نہ ان کے پاس نیزہ ہے نہ ان کے پاس تیر ہے میں نے ان کے پاس ایسی کوئی چیز اتنی نہیں دیکھی تو مکہ کے ابو جہلی ٹیم کے لوگ کہتے ہیں کہ سی آئی ڈی کے دماغ کا عشق روڈ بھیلا ہو گیا سفر کی تھکان کی وجہ سے بولنا کچھ چاہیے بولتا کچھ ہے ارے لڑائی لڑاکوں سے لڑی جاتی ہے لڑائی ہتھیار سے لڑی جاتی ہے لڑائی جوانوں سے لڑی جاتی ہے لڑائی طاقت سے لڑی جاتی ہے جب محمد کے پاس نہ لڑا کے ہیں نہ محمد کے پاس کوئی فوجی طاقت ہے نہ محمد کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو پھر ہم کیوں نہیں ادھر لڑ سکتے ہیں تو وہ مقبر کہتا ہے یقیناً لڑائی لڑنے والوں سے لڑی جاتی ہے ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے جوانوں سے لڑی جاتی ہے لیکن مکہ کے کافروں سلو لڑائی لڑنے والوں سے لڑی جاتی ہے عاشقوں سے نہیں لڑی جاتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں نے مدینے میں مصطفیٰ جانے رحمت کے پاس عاشقوں کی ایسی ٹیم دیکھی ہے کہ جو نبی کا غسالہ زمین پر نہیں گرنے دیتی وہ اپنے نبی کا خون کیسے زمین پر بہنے دیتی آج ہم بھی مسلمان ہیں جن کا کوئی وجود نہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں وہ نہ جانے کتنے نعرے لگاتے ہیں کتنے چوش کو پیش کرتے ہیں کتنے خروش پیش کرتے ہیں لیکن ایک ہم ہیں کہ نبی کا نام آتا ہے تو چہرے پہ جیسے ہوائی اڑ رہی ہو جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو میرے سر سے اوپر جا رہا ہے جب ناتے مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے ارے پائل کی کھنک کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے والے کالی سلفوں کے عصیر گوری چمریوں کے دیوانے تجھے کیا معلوم وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقصے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی چھپائے کے دعا نہیں تم نے کبھی نات نہیں سنی ہے تم نے کبھی نات نہیں سنی ہے تم نے کبھی نبی کی بات نہیں سنی ہے اگر دل سے سنے ہوتے تو تم بھی نائبِ حضور شمسول اولیہ اگر دل سے سنے ہوتے تو تم بھی حضرت علامہ مفتی محمد قاسم صاحب کے نائب ہوتے اگر دل سے سنے ہوتے تو تم بھی علامہ جابر صاحب کے نائب ہوتے اگر دل سے سنے ہوتے تو دل سے سنا تھا علامہ حسن صاحب نے دل سے سنا تھا مفتی میراج الحق نے دل سے سنا تھا علامہ ارشاد نے دل سے سنا تھا میراج الحق تک دادی نے کہ اللہ اکبر جو جان ماغو تو جان دوں گا جو مال ماغو تو مال دوں گا مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو چلا عزیزو علماء امیانا زیادہ ہے اور باتیں بہت کچھ کہنے کی خطبہ بھی پڑھا آیت بھی پڑھیں نہ ترجمہ ہو سکا نہ بات بہ ہو سکی اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی پہ ختم کرتا ہوں ہمارے بات باہر سے آئے ہوئے بہت سارے علماء اکرام ہیں